موسیقی 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 کہیے خدا کے بعد بت ہو ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نام آئے مرحبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر افتدا سے پہلے ہر امتحا کے بعد ہر افتدا سے پہلے ہر امتحا کے بعد ساتے نبی بلند ہے ساتے خدا کے بعد ساتے نبی بلند ہے ساتے خدا کے بعد دنیا میرے احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے لارے میں سب کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے لارے میں سب کو مانتا ہوں بہترم سامی آج یہ نورانی و ایک پانی محویل ہمارے دوست اور میں سمجھتا ہوں کہ کشن نمج کے ہر دل عزیز جڑاپ ڈوکٹر مکلا مصطفیٰ صاحب کی تطریب شادی کے موقع پر مناطف کی گئی ہے اللہ تعالی ان کی شادی میں خیر و برکت کا نظر فرمائے علم دوست ہے علماء دوست ہے اس لیے جب ان کی شادی کا پیغام مجھے وٹسپ پر ملا میں نے کہا آؤں گا اور شروع سے حاضر ہوں گا انشاءاللہ ملاد کی محفیل میں بھی شکت کروں گا ایروانگیر جناب ارشد صاحب ہماری ملاقاتیں ہوتی رکھتی ہیں میں چند رکھتے لئے ہمارے اور ہم سب کے پیارے آقا کون سے آقا مدینہ کے تاجدار سنیے گا جرا مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید امران و اخیار شہن شاہ زیوطار گلشن حدی کے اولین فصل بہار انیس غریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جانِ عالمین سید المرسلین خاتم النبیین طاہا و یاسین عمیدِ بے گسا فخرِ رسولان نازشِ حردو جہا شاہِ خرم قائدِ عرب و عجر بھرکارِ دعالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبالاکہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے یہ حاضر ہوا ہے شاہ کہتے ہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں تو جب بھی حضور کا نام آئے جب بھی حضور کا نام آئے تذکرہ ہو تو چھوٹا سا درد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی آنے کی جب کوئی ایک مرتبہ حضور پر ضرور پڑھتا ہے تو اس پر دس مرتبہ رحمتِ نازل ہوتی ہیں میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں ایک مرتبہ کوئی حضور پر ضرور بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس مرتبہ رحمتِ نازل فرماتے ہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آیت دعوت کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لئے نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَةٌ حَسَنَا عُمْدَى نمونہ ہے اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لئے نمونہ ہے یعنی تم اگر زندگی گزاروگے تو کس کو دیکھ کر زندگی گزاروگے کسی ایکٹر کو کسی کلکیٹر کو کسی دنیا دار کو کسی مالدار کو کسی بالشاہ کو کسی میتا کو کسی لیڈر کو دیکھ کر نہیں 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 بلکہ تمہارے لئے آئیڈیل جو ہے تمہارے لئے نمونہ جو ہے تم جس کے نقشے قدر پر چل ہوگے تمہارے لئے جو آئی میں حیات ہے وآخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْضَلَّاكَ إِلَّا رَقْبَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آخر آلمین ہی علیہ رحمت بنا کر بھیدہ آلم نہیں فرمایا آلمین فرمایا ایک تبیاتی علیہ نہیں ایک جہان کے لئے نہیں سالے جہانوں کے لئے آج کو رحمت بنا کر بھیدہ گیا اتنے عالی مرتبت اتنے عالی شان ہمارے نہیں وہ نبیوں مرحمت لطف آنے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا فقیروں کا بلدہ ضعیفوں کا مابا یتیموں کا والی علاموں کا مولدہ اتر کر خیرہ سے جنہیں قوم آیا ایک لطفہ کی لیا ساتھ رائے وہ میرا نبی ہے وہ ہمارا نبی اس نبی کی ذات میں ہمارے نبی رائے ہیں وہ نبی ہماری لی آئیڈ ہے نقش راہ ہے نقش منزل ہے میرے دوستو ابھی ہم لوگ گاڑی میں آ رہے ہیں حضرت معلالہ شنید یاد نگری صاحب کے ساتھ تو ایک اسی اچھے پڑھے لکھے ساتھ کی سپیچ ہم لوگ کیوں گئے تھے اچھی سپیچ کر رہے تھے وہ نے کہا کہ ہر انسان لے مکمل کمالات نہیں آئی ہر انسان کسی نے کسی ایک شعبہ کا ماہر ہوگا ایک مہداز کا ماہر ہوگا لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا مسلمان تھا کہ وہ ایک بھی ذات ہے جو ہر شعبہ حیات میں ماہر تھی اور وہ ذات میرے وراب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ہر شعبہ حیات میں ہر مہداز میں ہر چیز میں وہ ماہر ذات ہے زندگی کا کوئی شعبہ ہو آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے اندر رہنمائی بھی جائے ہر شعبہ میں آپ کو رہنمائی ملے گی کہاں سے ملے گی نبی کی صیرت سے ملے گی ہم کسی آدمی کو بولتا ہوا اچھا دیکھتے کہ اچھا بولنے والا ہے اسے بولنے کی صلاحیت نہیں سکتے ہیں کہ وہ اچھا لکھنے والا ہے اسے لکھنے کی صلاحیت نہیں سکتے ہیں کسی کی گفتا ہے اچھی ہے کسی کے اطوار اچھے ہیں کسی کے اخلاق اچھے ہیں کسی کا علم اچھا ہے کوئی جو غابیہ بھی اچھا علم رکھتا ہے کوئی تاریخ بان ہے الگ الگ موضوعات میں الگ الگ سرجیٹ کے لوگ ماہل ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پلازپی ہے الگ الگ موضوعات کے ماہرین انجینئر میں موجود ہیں لیکن جو ہر موجود کا ماہل ہے وہ ہمارا اصلاح کا نبی ہے عشق سبحان اللہ علیہ وسلم عشق سبحان اللہ علیہ وسلم عشق سبحان اللہ علیہ وسلم موسیقی